اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہاپ کہ آپ اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ویلکم ٹو ان مولز کچن آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے آج ہم بنائیں گے ایک سپیشل چیز مٹن کلیجی یہ بنتی ہے بہت ہی مزیدار اور بنانی ہے بہت ہی آسان کیسے بنانا ہے کیا طریقے کار ہے بہت ہی یونیک طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے کیسے بنانی ہے کیا طریقے کار ہے تو ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی تو بینہ سکیپ کیے ویڈیو کو پورا وچ کریں اور یہ مزیدار سی مٹن کلیجی آپ بنائیں اور کھائیں انجوائے کریں بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی جلدی بنتی ہے تو چلے یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لے لی ہے کلیجی اور اسے میں نے دھو کر ساف سترا کر لیا ہے اچھی طرح سے ساف سترا کر لیا ہے اس میں میں نے شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون یوگرٹ نارمل یوگرٹ لیں گے زیادہ کھٹا والا یوگرٹ ہم استعمال نہیں کریں گے اور اس میں ہم نے اب شامل کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اس میں تھوڑی سی ہڑی مرچے بھی ایڈ کی ہوئی ہیں یہ سارا پیسٹ ہم نے شامل کر دیا ہے آدھی ٹیسپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چلی پاورڈر اور آدھی ٹیسپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چلی فلیک ایک ٹیسپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کرینڈر پاورڈر اور ایک ٹیسپون ہی ہم اس میں ڈال دیں گے سابو سفید زیرہ یہ دونوں چیزیں لازمی ڈالنی ہیں اور آدھی ٹیسپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے حلدی پاورڈر سارے مسالے ہم نے ایڈ کر لیا ہے اس میں اب اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اسے ہم نے آدھے گھنڈے کا ریسٹ دے دینا ہے تاکہ یہ مسالے بغیرہ جو ہیں اچھی طرح سے ہماری کلیجی میں جذب ہو جائیں تو فلیم میں نے آن کر لیا ہے اوپر رکھ لیا ہے ایک پین پین میں ڈال دیں گے آدھا کپ آئل رفائنڈول ڈالیں گے اور تھوڑا سا اسے گرم کریں گے اور اس میں ہم نے ریڈی میٹ پیاز جو ہوتے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں ہم گھر کا جو پیاز ہوتا ہے وہ والا ایڈ نہیں کریں گے بہت جلدی انسٹنس سے ہم نے یہ بنا لینی ہے تو میرے پاس یہ پیاز پڑا ہوا تھا ریڈی میٹ تو یہ میں نے ڈال دی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے اگر ڈالے جائیں تو یہ اتنا ہمارا پیاز ہے اسے ہلکا سا ہم نے ساٹے کرنا ہے کیونکہ یہ تو ریڈی ہے تو اس لئے ہم نے اسے ہلکا سا گرم کر لینا ہے جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اپنا کلیجی مسالہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سارا اچھے طرح سے سارا مسالہ وغیرہ صاف کر کے اس میں ڈال لیں اسے ہم نے ابھی بھوننا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اس میں ہم نے سالٹ ایڈ نہیں کیا کیونکہ اگر پہلے ہم کلیجی میں سالٹ ایڈ کر دیں گے تو وہ کلیجی تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو جب کلیجی پک جاتی ہے تو تب اس میں سالٹ ایڈ کیا کریں تو کلیجی کو بھونتے ہوئے مجھے تقریبا تقریبا ہو گئے ہیں تین سے چار منٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تین میڈیم سائز کے میں نے ٹیمیٹو لے لئے تھے انہیں پیل آؤٹ کیا اور انہیں میں نے اچھا سا بلینڈ کر لیا آدھا کا پانی ڈال کے میں نے انہیں اچھا سا بلینڈ کر لیا تھا اب یہ جو پیسٹ ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے کریں گے مکس اور اسے ڈھک دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ہم نے اسے ڈھک دینا ہے تاکہ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو جائے اور ہماری کلیجی بھی بہت اچھی سی سوفٹ ہو جائے سو اسے ہم ڈھک دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری کلیجی جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سالٹ ایک ٹی سپون میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے اگر آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں یا آپ کم کھانا چاہتے ہیں تو آپ اتنے اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کیا اور اسے ڈھک دیا اور اس کے بعد ہم نے پانچ منٹ کا اسے لگا دیا تھا دم تاکہ ہمارا نمک جو ہے وہ بھی کلیجی میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور یہ آپ اس میں اچھی طرح سے کمبائنڈ ہو جائے دیکھیں کتنی خوبصورت سی ہمارا مسالہ بنا ہے اور یہ مزیدار سی کلیجی جو ہے ریڈی ہو گئی ہے سو اب اس میں ہم ڈالیں گے فریش دھنیا اسے ہم نے دھو لیا ہے ڈال لیا ہے وہ والی میں نے مرچیں لے لی ہیں اور اوپر ہم میں سے ڈالیں گے یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے سو اس کے اوپر گارنش کر دی ہیں ہم نے گرین چیلیز اب اسے ہم نے کھانا ہے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ یا چھپاتی کے ساتھ جیسے آپ کو پسند ہو آپ کھائیں اسے ناشتے میں کھائیں لنچ میں کھائیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور اسے اپنے فیملی فرنڈز میں کریں شیئر اسی کے ساتھ میں چاہوں گے آپ سے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ جی بائی بائی